بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا کرنے کے جو ہم پیج بنائیں گے اس میں کیا کیا ہونے چاہیے کہ ایک دو آپ کی جو جنورسٹی کی آئی ڈی ہے وہ ہونی چاہیے اور اس دوسری لینڈ بر آپ کا نیم ہونے چاہیے جو بھی آپ کے پلیڈ ویب پیج شوڈ ایف تو لینکس وی جو ویب سائٹ اینڈ لیم ایس سٹوڈن پورٹل کیا ہے کہ جو ہم ویب پیج بنائیں گے اس میں کیا ہونے چاہیے دو لینکس ہم نہیں دینے ایک وی جو ویب سائٹ کا ہے اور ایک جو لیم ایس سٹوڈن پورٹل ہے اس کا ہونے چاہیے کہ ہم وی یو ویب سائٹ پر کلک کریں تو ہم یونیورسٹی کی جو ویب سائٹ ہے اس کی اوپر پہنچ جائیں اور جب ہم لیم ایس سٹوڈن پورٹل پر کلک کریں تو کیا ہو کہ ہم جو سٹوڈن پورٹل ہے وہاں پہنچ جائیں یہ ہم نے بنانا ہے اور نیچے یہ جو سیکنڈ پورٹ ہے اس کرنٹ بھی دیا گیا ہے کو write the html code in the notepad editor notepad میں آپ نے یہ html code لکھنا ہے save the notepad file with the name of your وی جو آئی ڈی جو وہ notepad جی جو فائل ہوگی اس کو آپ نے جو save کرنا ہے وہ اس کا جو آپ نے name دینے ہے وہ آپ کی وی جو آئی ڈی ہونی چاہیے اور اس کو save کریں گے تو extension آتی ہے کہ کس فائل میں آپ نے save کرنا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے جو extension لگانی ہے وہ ہے .html اور پھر اسے open کرنا ہے open آپ کریں گے تو جو output آئی گی اس کا آپ نے screenshot لینے اس screenshot لینے کر آپ نے word میں paste کر دینے اور submit کرا دینے تو چلتے ہیں کہ کیسے بنائیے ہم نے نیچے آکے ہم نے heading to لگائی ہے جس میں ہم نے لکھا ہے name paragraph کا tag لگایا ہے اس میں ہم نے student id اور next line پر جانے کے لیے ایک اور tag لگایا ہے اس میں ہم نے لکھ دیا semester one پھر دوبارہ ہم نے ایک heading کا tag لگایا اور اس میں ہم نے لکھا ہے students are suggested to visit the following links ادھر ہم نے دو لنک بتانے ہیں ایک ایسا لنک ہے جس پر ہم click کریں تو ہم یونیورسٹی کی ویب سائٹ open کر لیں اور دوسری پر click کریں تو student portal جو lms ہے وہ open ہو جائے جو html code ہے اس میں ہم نے first of all html کا tag لگانا ہے اور ایک heading کا tag لگانا ہے جو heading ہے وہ آپ کی assignment ہے وہ اس کا ہم نے دیا ہے کیا کہ title میں آپ نے لکھتی ہے cs101 assignment to solution for 2020 اور یہ ساتھ ہم نے ending tag لگا دیا ہے title سے ہم نے start کیا تو ایک title کا ending tag لگا دیا ہے پھر آپ heading کا heading کا starting tag لگایا تھا اور ساتھ ending لگا دیا ہے یہ یہاں ہم end ہو گئے نیچے ہم body پر آتے ہیں body میں ہم نے heading دینی ہے heading جب ہم heading کا دیتے ہیں تو اس کا جو text size ہوتا ہے وہ بڑھ جاتا ہے یہ ہم نے یہاں سے start کیا اور اس کے اندر آپ جو بھی لکھیں گے وہ heading 2 میں آئے گا اس کا size بڑا ہوگا ویڈیوز یونیورسٹی آف پاکستان ہم نے لکھا ہے اس ساتھ ہم نے ending tag لگا دیا ہے نیچے ہم نے angle brackets میں p لکھا ہے اس سے کیا ہوتا ہے کہ یہ paragraph میں جو text ہوتا ہے اس کے size کا ہو جاتا ہے اس میں ہم جو بھی لکھیں گے اس کا size جو ہوگا وہ heading سے کم ہوگا اس میں جو ہم نے لکھا ہے وہ ہے ویڈیوز یونیورسٹی پاکستان's first university based completely on modern information اور ساتھ ہم نے paragraph کا ending tag لگا دیا ہے نیچے ہم نے heading دیا ہے student کا name student کے name کے لئے میں نے ایک tag لگا ہے H1 کا اور نیچے ساتھ ہی اس کا ending tag لگا دیا ہے اور paragraph کی size میں میں نے student کی ID اور اس کا semester لگا دیا ہے اور اسے underline بھی کرنا ہے یہ میں نے paragraph کا لگایا اور id جو ہے student کی اس کو میں نے underline کرنا ہے تو میں نے ایک tag لگایا ہے یہ والا angle brackets میں میں نے u لکھ دیا ہے یہاں سے یہ u ہے اس کے اندر میں جو بھی لکھوں گا وہ underline ہو جائے گا اور ساتھ میں نے ending tag لگا دیا ہے یہ میں نے angle brackets میں BR لکھا ہے BR کا مطلب break یہ line یہاں سے break ہو جائے گی اس کے آگے میں جو کچھ بھی لکھوں گا وہ next line پہ چلا جائے گا اب اب جو میں نے آپ کو output دکھائی دی اس میں کیا تھا کہ ایک line میں student ID تھی اور دوسری میں اس کا semester number لکھا ہوا تھا یہ اب جو میں لکھوں گا یہ دوسری line پہ جائے گا اور یہ paragraph کا ending tag ہے پھر heading 2 کا tag لگایا ہے اس میں students are suggested to visit the following links یہ جو آئے گا ویڈنگ کے size کا ہو گا اور نیچے بتانا ہے کہ links کے بارے میں ویڈیو ویب سائٹ پہ کلک کریں تو ویڈیو ویب سائٹ اونٹ اوپن ہو جائے یہ میں نے ایک tag کیا ہے ویڈیو ٹائپ ون کا یہ ہے order list کا list order order 1،2،3، ایسے order کے ساتھ ہوا یہ میں نے 1 لکھ ہے لکھ اس ویڈیو ونز سے start ہوگی اگر میں 2 لکھتا تو 2،3،4 سے start ہوتی وان سے سٹارٹ کرنا اس ڈی وان لکھ ہے وہ نیچے ایک ٹیگ لگایا ہے لسٹ کا ہے لسٹ کا ہے یہ آٹومیٹیکل ایونٹ ہوئے سے آتا جائے گا ایک ٹیگ لگایا ہے لسٹن سائن لگا کے ساتھ اے لکھے یہ انکر ہے اور نیچے یہ ریفرنس دی ہے کہ ہم ویو پہ کلک کریں تو کونسی ویب سائٹ اوپن ہو یہاں جا کر آپ نے جنورسٹر کی ویب سائٹ لکھ دینی ہے اور ساتھ دو ڈاٹ لگا کر ہم کس پہ کلک کریں کہ یونورسٹر کی ویب سائٹ اوپن ہو جائے ویو ویب سائٹ یہاں جو دل ہے آپ لکھ لیں انہوں نے کہا تھا کہ ویو ویب سائٹ لکھیں تو ہم نے ویو ویب سائٹ لکھا ہے ساتھ ہم نے جو لسٹ ہے وہ ہم نے کیا کیا ہے کہ لسٹ کا جو ٹیگ تھا اس کو ہم نے انڈ کر دیا اور ساتھ یہ بھی لگایا ہے ٹیگ جس سے یہ انڈرلائن ہو جائے یہ جس ہے ویو ویب سائٹ ہے یہ صرف انڈرلائن ہو نیکس لائن پہ آپ نے دوبارہ لسٹ کا ٹیگ لگایا ہے نیچے یہ انکر لگایا ہے اور ریفرنس کس کا دیا ہے کہ ہم لیو ویب سائٹ اوپن ہو جائے ساتھ ہی ہم نے یہ لسٹ کا ٹیگ انڈ کر دیا اور اسے جو لیو ویب سائٹ اس کو انڈرلائن کر دیا اور جو آرڈر ڈسک تھا یہ سٹارٹنگ ٹیگ ہے اور یہ انڈرلائن ٹیگ ہے اوپر ہم نے کیا کیا تھا کہ یہ باڈی ہے یہ باڈی سٹارٹ ہورہی تھی تو ہم نے یہ باڈی کا ٹیگ بھی یہاں انڈ کھی ہے یہ جو یہاں سے یہاں سے لے کر یہاں تک ہے یہ ساری باڈی ہے اور یہ جو سارے ہے یہ اچھ ٹی ایمیل اس نے اسٹک ٹیور پر کے ایک چلس playiren ٹی جو پرnaی Theater اسے یا نہ ہواپنٹ پر آ کرانڈا ہے کلک کریں اور ویو پیج سورس پر کلک کریں گے تو ہمارے پاس وہی ایسٹی ایمل کوڈ اوپن ہو جائے گا